السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بوائیکوٹ مہم جو ہے اب وہ تھوڑی سی حل کی نظر آنے لگی ہے شروع میں جب فلسطین پر اسرائیل کے حملے ہوئے تھے تو بہت زبردست طریقے سے بوائیکوٹ مہم کو چلایا گیا تھا ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کوئی چیز لگتار چلتی رہے تو دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں فلسطین کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ابھی حال فلال وہ ختم ہونے والی بھی نہیں ہے اسی لئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں بوائیکوٹ مہم جو ہے نا وہ رکنا نہیں چاہیے کچھ لوگ آپ کا مزاق اڑائیں گے کہہ رہے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے فیس بک بھی تو انہی کا ہے اسٹاگرام پی تو انہی کا ہے تو بھائی جو چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہے نا جن چیزوں کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس ہے بوائیکوٹ مہم کو ہم جاری رکھیں اس کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اور اثر نہ بھی پڑے نا تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا ہم کر سکتے ہوں اتنا کرنے کا حکم دیا ہے کم از کم اتنا تو ہم کریں سکتے نا کہ رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیں مظلوم مسلمانوں کے لئے مظلوم بچوں کے لئے مظلوم عورتوں کے لئے ہے نا اور اپنی طاقت کے مطابق ہم جتنا کر سکتے ہیں غصے کا اظہار بوائیکوٹ کر سکتے ہیں کم از کم ہم اپنے ضمیر کے سامنے تو شرمندہ نہیں ہوں گے نا آخرت کے میدان میں ہم کہتا ہوں سکیں گے کہ اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت تھی ہم نے اتنا کر دیا ابھی ایک دو پروگرامز میں جانا ہوا تو شروع میں تو یہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ بوائیکوٹ کا اثر یہ تھا کہ جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ کولڈرنگ وغیرہ ہیں تو ان کا بوائیکوٹ کیا جا رہا تھا اور اس کی جگہ کچھ اور رکھا جا رہا تھا مہمانوں کے سامنے ابھی میں جتنے پروگرام میں نے اس مہینے میں عید کے بعد سے اٹینڈ کیے ہیں تو اب کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ آپ یقین مانیں کہ بوائیکوٹ مہم کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے بہت بڑا اثر پڑتا ہے وہ الگ بات ہے کہ میڈیو اس کو نہیں دکھاتا اسی لیے بوائیکوٹ مہم رکنا نہیں چاہیے یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں اپنے انڈیا کو آگے بڑھاؤ انڈین برینڈز کتنے ہیں جو بہت اچھے اچھے ہیں اس کو آگے بڑھائیے جیسے اب تھمسپ اور پیپسی وغیرہ کی جگہ کیمپا کولا آ گیا جدر دیکھو وہاں کیمپا کولا چل رہا ہے اپنا انڈین برینڈ ہے ٹھیک بڑھاؤ آگے اس کو جب پیسہ ہی خرچ کرنا ہے تو ہم اپنے انڈیا کو دینا کیوں ایسی جگہ ہمارا پیسہ پہنچے جس جو کمپنی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اسرائیل کو تعاون کرتی ہے یا وہ اپنے پیسے کا استعمال مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے کرتی ہے ایسی کمپنی کو سپورٹ بلکل مت کریں اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ابھی حال فلال یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے ہے نا تو دعا کیجئے اور جتنا ہو سکے بوائکوٹ مہم کو کمزور مت ہونے دیجئے آپ کے گھر میں مہمان آرہے مت منگائیے انڈین برینٹس منگائیے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں پر استعمال میں آتی ہیں اور وہ اسرائیلی پروڈیکٹس ہیں تو اپنے انڈین پروڈیکٹس کو استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھئے آپ اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے ایک ایپ ہے نو تھینکس کے نام سے آپ اس کو پلو سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس میں آپ دیکھیں پوری لسٹ آ جائے گی یہ پوری لسٹ آ رہی ہے کہ اسرائیلی پروڈیکٹس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے اور مال لیجئے کسی پروڈیکٹ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیلی پروڈیکٹ ہے یا نہیں ہے تو یہاں آپ بارکوڈ کو سکین کیجئے اور اسکین کرنے کے بعد اس پروڈیکٹ کے بارے میں آ جائے گا کہ پروڈیکٹ کس کا ہے تو بس یہی آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ خدا کے لیے اپنی جتنا ممکن ہو سکے جتنا ہم کر سکتے ہوں اتنا کوشش کرتے رہیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے باقی پھر اللہ کے سپرد کر دینا یہ ایمان والی کی پہچان ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ